نمسکار آداب سچری اکال جائے بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار سکول کے دنوں میں ہم نے خوب ساری کہاوتیں پڑھی تھی انہی میں سے ایک کہاوت تھی آنکھ کا اندھا نام نینسک اتر پردیش کی یوگی آدھتنات کی سرکار نے ایک ایسا کارنامہ کیا ہے جس نے اس کہاوت کو چریتارت کر دیا ہے ان کی مسلم ویرودھی سوچ سے ہم سب واقف ہیں اسی سوچ کے تحت ان کی نظروں میں وہ زلے اور شہر کھٹکتے رہے ہیں جن کے نام پر اردو یا اسلام کا ذرا سا بھی اثر ہے جیسے الہاباد جیسے فیضاباد مغل سرائکو پنڈیت دین دیالو پادھیائے نگر الہاباد کو پریاد اور فیضاباد کا نام ایودھا کرنے کے بعد ان کی نظر لمبے سمیسے علی گڑھ پر تھی اور زلہ پنچائت کا چناؤ ہوتے ہی علی گڑھ نشانے پر آ گیا زلہ پنچائت بورڈ کی پہلی ہی بیٹھک میں جو سب سے بڑا مددہ تھا وہ علی گڑھ کو ہری گڑھ کرنے کا تھا دو بلوک پرمکھوں نے اس کا پرستاؤ رکھا اور پنچائت ادھیاکش نے ترنت اسے پاس کر کے سرکار کو بھیج دیا ایسا ہی مین پوری زلہ پنچائت کی بیٹھک میں بھی ہوا اگر راج جی سرکار ان فیصلوں کو منظور کر لیتی ہے تو دونوں زلوں کے نام بدل جائیں گے اور یہ لگ بھگ تیہ ہے کیونکہ یوگی عادتنات خود اس کے وکیل رہے ہیں کہنے کی ضرورت نہیں کہ دونوں زلوں میں پنچائت پر بی جے پی کا قبضہ ہے دراصل یوگی راج میں علی گڑھ کا نام بدل کر ہری گڑھ کر کے مسلمانوں کو نیچہ دکھانے انہیں چڑھانے کا کام کیا گیا ہے لیکن مین پوری نے کیا گناہ کیا تھا مینہ تو کتنی بڑھیا چڑھیا کا نام ہے ایک ایسی جگہ جہاں مینہ گاتی ہو لیکن مین پوری کا نام بھی زلہ پنچائت نے مین گڑھ کرنے کا اعلان کیا ہے دراصل کچھ نیتہ ایسے ہوتے ہیں جو سماج اور دیش کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کر پاتے تو اتحاس میں اپنا نام درج کروانے کے لیے شہروں کے نام بدلنے لگتے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ اتحاس انہیں نائکوں کے طور پر درج نہیں کرتا کسی اور ہی روپ میں درج کرتا ہے وہ نہیں جانتے کہ الہاباد کو پریاغ فیضاباد کو آیودھیا یا علی گڑھ کو ہری گڑھ کر دینے کی سوچ اس بات پر مہر لگا دیتی ہے کہ جنتہ سے ملی طاقت سے وہ جنتہ کو ہی نیچہ دکھا رہے ہیں لوگ تنتر کو نیچہ دکھا رہے ہیں اس دیش کی بہلتا وادی سنسکرٹی اور سماویشی رہن سہن کو نیچہ دکھا رہے ہیں آخر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یوگی آدھتنات علی گڑھ کو ہری گڑھ کر کے کیا اس سے واقعی رامراج آ جائے گا اوکسیجن کے بینا ایک ایک سانس کے لیے ہزاروں لوگوں کو تڑپا کر مار دینے والی سرکار کا چہرہ بھولے نہیں ہوں گے آپ جب کفن کم پڑ گیا تھا لاشوں کو جلانے کے لیے لکڑی کم پڑ گئی تھی اور اسی ہری گڑھ حیودیا اور پریاغ راج کے نام پر اپنا مکھڑا چمکاتے مہنت جی کے راز میں لاشوں کو گنگا کی ریتی میں دوانا پڑا تھا اور نوچ لی گئی تھی ان کے اوپر کی چنری تک اسی رامراج میں ایک بلاتکار پیڑیتا کی ماں کے اوپر ٹریکٹر چڑھا دیا گیا اسی رامراج میں اپنے بلاتکاری ویدھائک کو انتیم دم تک بچاتی رہی سرکار اسی رامراج میں ایک بلاتکار پیڑیتا کے اوپر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ میں چھوک دیا گیا اسی رامراج میں ایک پترکار کو ان کی دو بیٹیوں کے سامنے گولی مار دی گئی اسی رامراج میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کا ایک سانسد جیل میں جا کر بلاتکاری کی آرتی اتارتا ہے اس سے جن پری یہ کرمت بتاتا ہے اسی رامراج میں ایک دلیت لڑکی کو پولیس نے چور کی طرح جنتہ کی نظروں سے چھپا کر تیل چھڑک کر جلا دیا اسی رامراج میں نوکری مانگتی بیٹیوں پر لاتھیاں بھانجی گئی ہیں اسی رامراج میں ایک بے قصور ڈاکٹر کو نو مہینے تک جیل میں سڑا دیا گیا اسی رامراج میں ایک پترکار کو دیش دروہ کے آروپ میں جیل میں ڈال دیا گیا اور اسی رامراج میں چننے سے ایک سادھو کو پکڑ کر اس پر تمام دھارائیں تعمیر کر دی گئی اور اسی رامراج میں رام جی کا مندر بنانے کے لیے خریدی گئی زمین پر کرولوں کی بندر بانٹ ہوئی تو کس ایوڈیا کی بات کرتے ہیں آپ کس پریاغ راج کی بات کرتے ہیں آپ اور کس ہریگڑ کی بات کرتے ہیں آپ شہروں کا نام بدل دینے والے ہمیشہ آکرمنکاری کہلاتے رہے ہیں بربر شاسک رہے ہیں ہملاور رہے ہیں لیکن یہ تو چنی ہوئی سرکار ہے اور جنتہ نے اسے اتحاس بنانے کے لیے چنا تھا اتحاس بدلنے کے لیے نہیں کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں پوچھئے الہاباد والوں سے وہ آج بھی اپنے آپ کو الہاباد کا باشندہ بتاتے ہیں یا پریاغ راج کا پچھلے دنوں میری بہن جمشید پور سے آ رہی تھی میں نے اس سے پوچھا ٹرین کہاں پہنچی اس نے کہاں مغل سرائے میں کھڑی ہے آرٹیکل 19 کی ایک درشک کا فون آیا میں نے پوچھا کہاں سے بول رہے ہیں آپ انہوں نے کہاں فیضاباد سے سوال ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ کیا لوگوں کے دلوں میں اتر بھی رہا ہے اسے حضم بھی کر پا رہے ہیں وہ یا پھر آپ اپنی دمت کنٹھاؤں کا بوجھ بھارت کی جنتہ پر ڈالے جا رہے ہیں یہ ہماری سنسکرطی نہیں رہی ہے سنسکرطی کی ٹھیکے داری کے نام پر یہ سنسکرطی کی پیٹ میں کھنزر اتارنے جیسا ہے کتنا جانتے ہیں علی گڑھ کو یوگیاد اتنات انہوں نے آخر کیا تیہ کیا ہے وہ کہاں تک اتحاس سے بدلہ لینے والے ہیں کیا وہ 372 عیسوی میں اس علاقے پر لاج کرنے والے کول راجاؤں تک جائیں گے کیا وہ 1194 عیسوی میں کتب الدین عیبق تک جائیں گے کیا وہ 1541 میں ابن بطوتہ تک جائیں گے کیا وہ 1753 میں سورج مل تک جائیں گے کیا وہ شیعہ کمانڈر نظف خان تک جائیں گے وہ تیہ کریں کہ انہیں جانا کہاں تک ہے ظاہر ہے یہ کوئی نیم نہیں ہے شہروں کے نام بدلنا ایک سنک کا حصہ ہے کہ ہم راجہ ہیں تو کچھ بھی کریں گے یوگی آدھتنات وہی کر رہے ہیں جو ہم لاور بادشاہ کیا کرتے تھے دراصل یوگی آدھتنات اپنے سچ سے بھاگتے ہوئے بادشاہ ہیں کیا وہ علیگرہ مسلم انورسٹی کی باؤنڈری کے بغل میں اس سے بڑی اس سے بہتر اس سے شاندار اور اس سے گوروشالی کوئی ہریگرہ انورسٹی بنانے کی سوچ رکھتے ہیں جس کا 470 اکڑ میں کیمپس ہو 117 بھاگوں میں 300 سے زیادہ پارٹیکرم چلتے ہو جو ریسرچ میں اول وشویدیالیوں میں آتا ہو جہاں 37,000 سے زیادہ چھاتر ہر روز پڑھنے آتے ہوں سترہ سو سے زیادہ پروفیسر پڑھاتے ہوں چھپن سو سے زیادہ غیر شکشن کرمچاری ویبھاگوں میں کام کرتے ہوں ظاہر ہے آدھتنات کی سوچ اتنی دور تک نہیں جاتی ساڑھے پانچ لاکھ کروڑ کی جی ڈی پی کے باوجود جبکہ آج سے سو سال پہلے انیس سو بیس میں سر سید احمد خان نے اٹھنی چوننی کا چندہ وصول کر آدھونک شکشا کا چمتکار کھڑا کر دیا تھا سوچ سوچ کی بات ہے یوگی آدھتنات نے پچھلے سالے چار سال میں ایسا کچھ نہیں کیا ہے ان کے سرکار نے سوال اٹھانے والے چھاتروں شکشکوں پترکاروں وکیلوں عورتوں ساماجی کارکلتاؤں اور کرمچاریوں کا صرف دمن کیا ہے آسان ہے علیگر مسلم انورسٹی کو ہریگر ہندو انورسٹی بنا دینا لیکن یوگی آدھتنات سر سید احمد خان کی طرح کی سوچ کہاں سے لائیں گے ویسی ادارتہ کہاں سے لائیں گے میں تو کہتا ہوں کہ یوگی آدھتنات کو سر سید احمد خان کے بھاشن پڑھنے چاہیے جنہوں نے بٹوارے کے سمیں دیش کے مسلم بہل علاقوں میں انہیں روکنے کے لیے گھوم گھوم کر دیے تھے کہ پاکستان تمہاری بھول ہے اور ہندوستان مستقبل یہ مٹی ہماری ہے ہم اس مٹی سے پیار کریں گے اسی مٹی میں پیدا ہوئے ہیں اور اسی میں دفن ہو جائیں گے باپو نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو کبھی بھی اس ملک میں دہرے پن کا احساس نہیں ہوگا یہ جتنا ہندووں کا ہے اتنا ہی آپ کا اور اتنا ہی کسی اور قوم کے باشندوں کا لیکن گاندھی بابا کے وعدوں کو یوگی سرکار نے بار بار جھوٹا ثابت کیا ہے اسے نیچہ دکھایا ہے انیگڑ کو ہریگڑ کر دینا الہاباد کو پریاک کر دینا یا مغل سرائے کو کچھ اور کر دینا اسی کٹرپنت کا دوسرا چہرہ ہے جو ہم اپنے ایک پڑوسی دیش میں گھٹیت ہوتے ہوئے ان دنوں دیکھ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے بھارتیہ جنتہ پارٹی کا کوئی ایجنڈہ نہیں سیوائے اس دیش کے 18 کروڑ مسلمانوں کو نیچہ دکھانے کے یہ چلن نریندر موڈی کو اپار بہومت کے باوجود ایک کائر اور کمزور پردھار منتری کے طور پر دنجھ کر رہا ہے جسے بھارت نام کے ایک سماویشی ویچار سے چڑھ ہے کھنس ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے اپنے آٹکل نائٹن انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فورا کر لیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور آنے والے دنوں میں آپ ہم سے کس طرح کے ویڈیو کی امید کرتے ہیں نمسکار